بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد میں حامد رضا حاش میں آپ سبھی کا اپنے سو ازار حق میں استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے سلامتی رحمت اور برکت آپ سبھی پڑھو آج کا ہمارے سو کا جو عنوان ہے ٹاپک ہے وہ ہے ریپلائیٹ و کرشن مسنری کرشن مسنری کو جواب ادھر کئی دنوں سے ہمارے پاس بہت سارے سوال آ رہے ہیں اسلام کے متعلق جو عیسائی مسنری ہے وہ دعویٰ کا کام کرتے ہیں لوگوں میں عیسائیت کی دعوت کرتے ہیں اور وہ بہت سارے سوال ہم سے پوچھتے ہیں اور ان کا خود کا دعویٰ ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے مسلم کو یا بہت سارے نون مسلم کو وہ عیسائی میں کنورٹ کر چکے ہیں اپنے بائبل سے دعوت دیکھ کر کے تو آج انہی کو جواب دینے کے لیے ان کے بہت سارے جو سوال ہے جو اکثر وہ مسلم سے کرتے ہیں جو بہت سارے ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسلم سے انہیں اپنے قرآن کے بارے میں بھی نہیں پتا ہے اگر ان سے ان کے قرآن کے بارے میں بھی اگر وہ سوال کرتے ہیں تو وہ جواب نہیں دے پاتے ہیں اور انہی کیوں بھی پتا نہیں ہوتا ہے ان کے خود کے قرآن کے بارے جو ہمارا معاشرہ ہے کافی بڑا جو مسلمان کا ایک حصہ ہے انہوں نے وہ اپنے قرآن سے بھی اتنا واقف نہیں ہے تو اسی طرح کہ جو کچھ جو بیسک سوال ہے جو عیسائی پوچھتے ہیں ہم انہی کا جواب دیں گے اپنے آج کے سو میں اور اس کے اس کے لیے میں invite کرو گا آئی ایر پیسی اسلامی ریسرچ اینڈ پروپوگیشن سینڈر گریڈی جارکن کے صداب احمد جو اس کے فونڈر ہیں اور پرسیڈن بھی ہیں جو دوہزار تیرہ سے الحمدللہ ایکٹیو ہے اور لوگوں میں اسلام کا دعوت کر رہے ہیں بہت سارے انہوں نے مسلم غیر مسلم کے مسکنسٹرپشن گلت فہمی کو دور کیا ہے یہ انڈیا کے بہت سارے اسٹیٹ میں اپنا پروگرام کر چکے لائیو لیکچر کر چکے جس میں بہت سارے بہت سارے جو لیکچر سے وہ ہے دھرم دھرمی ایکتہ ہم مسلمان کیوں تسلیمہ نصرین کی لجہ اسلام میں عورتوں کا مقام اس طرح کے بہت سارے انہوں نے لائیو ٹوک کر چکے لائیو لیکچر دے چکے چکے چاہیے اب ان کو میں اپنے سکرین پر لاتا ہوں اور آگے ان سے بات کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو بہت بہت استقبال کرتا ہوں میں اپنے سکرین اور پروگرام کے پروگرام سے کل کچھ رک گیا تہلے گی آج اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اپنے بات کو اور آج کا جو میں بیسک سوال سے آتا ہوں جو عیسائی ہے جو مسلم کے پاس آتے ہیں دعوت کرنے کے لئے اور وہ بیسک سوال جو کرتے ہیں اور اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے دعوت کو وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو عیسیٰ مسیح ہیں عیسیٰ علیہ السلام بیزر ان کے 25 ڈرانکس عیسیٰ داروں کا نام آیا ہے جبکہ ہمارے جو ایغام رسول صلی اللہ اور ان کو معمانتے ہیں ان کا صرف پانچھے بار بہت نام آیا ہے جیسوس کا عیسیٰ علیہ السلام بیٹل ہے عیسیٰ علیہ السلام کا حقہ فرحل چھواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جیس کو کمپیر کرتے ہیں کہ وہ جیسوس کو زیادہ نام آیا ہے پرانے اس کے لئے جیسوس کا بات ماننا چاہیے جیسوس کی تدریح جو بائیبل ہے یہ ایسا جو کتابی انسو ریف کرنا چاہیے اس میں نے کمیر کرنی اس میں نے آپ کو کمیر کرنی شاوہ الحمدللہ والسلات والسلام والا رسول اللہ وعلا آلہ واسحابہ اجمعن اما بعد اوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن ید کل الجنة الا من کانا هودا او نسارا تلکا امانیهم کل ہاتو برحانکم انکنتم صادقین رب بشرہ لصدری ویسر لی امری وحلال اقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے reply to christian missionaries تو اس ٹاپک میں سب سے پہلے important ہم لوگ کو یہ جاننا ہے کہ ایزا مسلم ہم لوگ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ دعوت کریں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر ایک سو پتیس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب کو بلاؤ اپنے رب کے راستے کے طرف حکمت کے ساتھ اور بہترین طریقے کے ساتھ اور ان سے بات کرو اس طریقے سے جو کہ سب سے اچھا ہو تو ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ جب یہ ذمہ داری دیتے ہیں دعوت کرنے کا تو جو لوگ اور ہیں جو christian missionaries جیسے کی جو لوگ خود دعوت کرتے ہیں وہ لوگ بھی عیسائیت کا دعوت کرتے ہیں وہ لوگ اپنا مسیج پہنچاتے ہیں وہ لوگ بھی ایک طرح سے missionaries ہیں ان لوگوں کا بھی missionaries کا مطلب ہوتا ہے ایک mission لے کے وہ لوگ چلتے ہیں اپنا مسیج جو christianity کا مسیج ہے یا جو بھی ان کا مسیج ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کے بارے میں تو جب آپ مسلم ہیں اور آپ ایک دعوت ہے دعوت کا کام کرتے ہیں تو جب سامنے والا بھی ایک دعوت ہے اپنا دعوت کرتا ہے یا ایک missionary ہے جو کہ اپنا مسیج کو لوگوں تک پہنچاتا ہے تو ان کو مشان ہوتا ہے جب آپ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو آپ کو پتہ رہنا چاہیے کہ آپ کو handle کیسے کرنا اس کو tackle کیسے کرنا ٹھیک ہے اور قرآن میں اللہ تعالی یہ ہم لوگ کی ذمہ داری بھی کہہ دیتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ آلِ بران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں اللہ تعالی کہتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو اور یہ آیت وہاں تک پورا نہیں ہے یہ آیت آدھا ہی ہے اس کے آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر اہلِ کتاب ایمان لے آئے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوگا من حم المؤمنونان ان میں اکثر ایمان والے ہیں لیکن وہ اکثر ہم الفاسکون کہ اکثر جو ہے وہ ان میں جو بہت سارے مومن ہے لیکن اکثر فاسک ہیں جو کہ جس کو بولا آتا ہے کہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو بول رہے کہ جب آپ لوگوں کے پاس اس طرح کے لوگ آئے مطلب کہ اس طرح کے لوگ ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو sincere لوگ بھی ملیں گے آپ کو بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو کی disobedient رہیں گے جو کی آپ کو صرف پریشان کرنا چاہتے ہیں جو کی آپ کو attack کرنے کیلئے آئیں گے تو آپ کو دونوں کیلئے تیار رہنا ہوگا آپ کو ایک sincere انسان ایک ایسا انسان جو کی ایمان رکھتا ہے جو کی مانتا ہے چیزوں کو اس کے لئے بھی تیار رکھنا ہوگا اور ہی ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کے لئے بھی تیار رہنا ہوگا کہ آپ کے جو آپ کو attack کرے گا ٹھیک ہے تو جیسے کی ایک Christian Mysteries تھا اس کا نام رنجیت تھا جو ہمارے آفیس میں آتا ہے ہمارے جو IRPC جو ہمارا دعویہ آرگنیشن اس کے آفیس میں ایک Christian Missionary آتا ہے اور وہ ہمارے آفیس انچارج کو آتا کہ بولتا ہے کہ آپ قرآن سے دکھاؤ کہ آپ جندت میں جاؤ گے تو جو آفیس انچارج ہے وہ فوراں قرآن کھولتا اور انہیں لگتا ہے کہ کہاں پہ قرآن میں لکھا اور وہ مجھ کو فون بھی کرتا ہے کہ شداب بھائے کہاں پہ لکھا ہوا قرآن میں کہ ہم جندت میں جائیں گے تو یہ چیز ہے اور کوئی چیز بھی آپ عام مسلمان سے آپ پوچھئے گا کہ آپ جندت تو کسی بھی عام انسان سے آپ پوچھئے گا کہ آپ قرآن سے دکھاؤ کہ آپ جندت میں جائیے گا تو وہ آپ کو وہی کہے گا کہ وہ جا کر کے قرآن کھولے گا اور دیکھے گا کہ کہاں پہ قرآن میں لکھا ہوا کہ جندت میں ہم جا رہے ہیں اور یہی چیز انہوں نے کیا تھا لیکن جو سامنے والا انسان ہے وہ آپ سے یہ جاننا نہیں چاہتا کہ قرآن میں کہاں پہ لکھا ہوا کہ جندت میں آپ جائیے گا کیونکہ سامنے والا انسان کو اگر آپ دکھا بھی دیجئے گا کہ جندت میں یہاں پہ قرآن میں لکھا ہوا کہ ہم لوگ جندت میں جائیں گے تو وہ مانتا نہیں قرآن کے اوپر وہ مانتا نہیں ٹھیک ہے تو وہی پر وہ discussion ختم ہوا جو رنجیت وکیشن مشنری آتا ہے ہمارے پاس سیکنڈ ٹائم سیکنڈ ٹائم جو رنجیت مشنری پھر سے آتا ہے تو ہمارے سیکرٹری جو ہے جو عمران بھائی وہ بیٹھے رہتے ہیں اور اس سے بھی وہی سوال کرتا ہے کہ قرآن سے دکھاؤ ہم کو کہ تم جندت میں جاؤ گے اور پھر سے عمران بھائی بھی ہم سے یہ پوچھتے کہ کہاں پہ قرآن میں لکھا ہوا کہ ہم جندت میں جائیں گے تھرڈ ٹائم جب تیسرے بار وہ مشنری آتا ہے ہمارے پاس تو وہ کیسے تو ہم بیٹھے رہتے وہاں پر اور ہمارے پاس بھی بائی بل ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بائی بل پہلے آیا قرآن سے تو آپ پہلے ہم کو دکھائیے کہ آپ قرآن میں جندت میں جائیے گا بائی بل سے تو میں آپ کو دکھاؤں گا قرآن میں کہ میں جندت میں جاؤں گا اور پھر ایک ڈیٹ اپوائنٹ ہوا ایک ڈائم اپوائنٹ ہوا اور ہم لوگ تین گھنٹے کے لئے بیٹھے لیکن تین گھنٹے میں اس مشنری نے مجھ کو یہ نہیں دکھایا بائی بل سے کہ وہ جندت میں جائے گا آپ سو سکتے ہیں اور یہ چیز قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو فرماتے ہیں سورہ بکرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سورہ کے حد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جندت میں وہی جائے گا جو یہودی ہو یا جو کرسٹین ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل کا امانی یہ ہوں یہ ان کے وشول تھنکنگ ہے یہ ان کے خیالات ہے کہ اپنا دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو تو یہ چیز ہم لوگوں کو بتانا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بولو کہ اپنا دلیل جب میں نے اس سے اس کا دلیل مانگا کہ بائی بل میں دکھاؤ کہ تم جندت میں جاؤگے تو اس کے پاس اس کا کوئی دلیل نہیں تھا بلکہ میں نے اس کو بتایا کہ آپ کے بائی بل میں لکھا گوسپل آج جان چیپٹر نمبر سیونٹی ورس نمبر تری میں یہ ہمیشگی کی زندگی ہے کہ اگر آپ کو جندت میں جانا ہے اگر آپ کو جندت چاہیے تو دل میبیلی ان ون کرو گوڑ ایک ایشوار پہ مانو ایک اللہ پہ مانو آین جیجرس کائچ ہم دھاؤ ہے سین اور جیجرس کائچ پہ مانو جس کو اس نے بھیجا ہے جیجرس کائچ کو گوڑ مد مانو لیکن جیجرس کائچ کو مانو جس کو اس نے بھیجا ہے تو یہ اس کے بائی بل میں لکھا ہوا تھا تو اس طرح سے ہم لوگ کو پتا رہنا چاہیے کہ کرشن مشنریز جو ہم سے سوال کر رہے ہیں اس کے سامنے ہم لوگ اس کے سوال کے ہثابتے ہیں ہم لوگ اس کو جواب دے ایسا علیہ السلام کا نام 25 بار قرآن میں آیا ہے پھر ہم یہ مانتے ہیں ایسا علیہ السلام کا نام 25 بار قرآن میں آیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ السلام کا نام صرف 5 بار آیا ہے اتنا بولیں گے وہ اور اس کے آگے کچھ نہیں بولیں گے ان کا مطلب یہ مقصد یہی رہے گا یہ آپ کو دکھانا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کو پریز کیا گیا تو لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی موجود جیسے کی حامد بھائی آپ میرے سامنے بھی موجود ہے تو حامد بھائی کا بھائی نام نہیں لوں گا میں بولوں گا آپ کا یہ تمہاراں یا آپ اس طرح کرتے ہیں یا آپ نے یہ سوال کیا میں حامد حامد بار پر نہیں کرتے رہوں گا لیکن اگر عمران بھائی ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں ان کے لئے مجھے بار بار بھائی نیک یا عمران بھائی نیک یا اس طرح نام دیا تو اسی طرح جب وہی نازل ہو رہی تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے گیا یا ایوہ النبی اے نبی یا کل للمؤمنینہ یا اس طرح سے بار بار کل ہوا اللہ یہ سارا کل کہو کس کو بولے جا رہا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے جا رہا ہے تو انٹر دیکھا جائے تو زیادہ ذکر کس کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن بائی نیم پانچ بار کیوں ہے کیونکہ ایڈریس کرنے کا ضرورت نہیں جو سامنے رہتا اس کو بار بار نام لے کے بولانے کی ضرورت نہیں اور اگر نام سے ہی صرف کوئی بڑا یا چھوٹا ہو جاتا ہے تو موسیٰ علیہ وسلم کا نام ایک سو ستیز بار آیا قرآن میں تو کیا آپ موسیٰ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ وسلم سے بڑا خدا مانئے گا آپ اس حساب سے تو ہم لوگ اس طرح سے ان کو یہ جواب دے سکتے ہیں اس کے اوپر جی صدا بھائیو اور اس مطلب یہ سوال کرنے کے بعد جب وہ آکے بڑھتے ہیں تو وہ جو ثابت کرتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح اسور ہے تو وہ ہی اس بات کا دلک لیتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح جو اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے وہ بیتا فادر میں پیدا ہوئے تھے یہ ایک مریکلت ہے اور اس میں مسلم جو ابھی بلیو ہے کہ جو عیسیٰ مسیح ہے عیسیٰ علیہ السلام بہتا ہم کہتے ہیں وہ بینا پیدا ہوئے تھے اس چیز کو گوشت ہو کرتے ہیں کہ یہ لیتونی بلیکلت ہے اسی وجہ سے ہم انہیں مسائیہ مانتے ہیں انہیں اگوان مانتے ہیں کیونکہ یہ جو ہوتا ہے فادر مدر دون ہوتے جب بڑھت ہوتا ہے اس سے مسیح دنیا میں آئے کہ فادر ہی لیتے ہیں یہ طرح امریکلت تھا تو یہ چیز بھی ہم لوگ مانتے ہیں ہم مسلمان مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مسیح تھے جو کہ کوئی بھی ہندو یا بودھشت یا سکھ یا آپ کا اور لوگ جو ہے جو اور نون کرسچن تھے تھے اس میں سے صرف مسلمی لوگ ہیں جو کہ ان کو کرائش مان رہا ہے جو کہ مانتے ہیں کہ وہ بہت ہی بڑے پیغمبر تھے جو کہ مانتے ہیں ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ وہ بینا کسی باپ کے ایک میریکل کی طور پر ایک موزے کی طور پر پیدا ہوئے اب ان کا یہ سوال آتا بہت سارے کشن مشنیز اس کا کہ دیکھو بینا کسی باپ کے وہ پیدا ہوئے تو وہ ایک الگ ہے مطلب کہ وہ ڈفرنٹ ہے یا کہ وہ بولنے کے مطلب یہ ہے کہ وہ سن آف کارڈ ہے یا وہ آپ کا خدا ہے سیدھا کا مطلب یہ ہو جاتا ہے تو اس کا جواب قرآن میں اللہ تعالیٰ صاف طور پر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل امران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر ففٹی نائن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کی نزدین آدم کی مثال کسی ہے کہ اس نے اس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا پھر کہا کن کے ہو جا تو وہ ہو گیا تو اسی طرح اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں ہے کوئی والد نہیں ہے کوئی بھی earthly پادر نہیں ہے تو اس کے وجہ سے وہ خدا ہے تو آدم علیہ السلام ان کے تو کوئی ماں بھی نہیں ہے اور کوئی باپ بھی نہیں ہے تو وہ تو ان سے بھی بڑے خدا ہو گئے اور آپ کے خود کے بائبل میں اگر آپ بائبل پڑھئے گا تو وہاں پر بوک آف ہیبریوز جو بائبل کا ایک بوک ہے نیو ٹیسٹمنٹ کا اس کا چیپٹر نمبر سیون ورس نمبر ون تو تھری اس میں آپ پڑھئے گا تو وہاں پر ایک میلچی سیڈک نام کا شخص ہے جس کو اردو میں بولا جاتا ہے ملک السادک فور دس میلچی سیڈک یہ جو ملک السادک ہے اس کے کوئی ماں باپ باپ نہیں ہے کوئی بھی ماں نہیں ہے ویلنی ڈیز اور اینڈ اف لائف کہ کوئی بھی شروعات نہیں کوئی بھی اند بھی نہیں ہے تو آپ کے بائبل میں تو اس سے بھی بڑا خدا ایک ہے جو کہ ملک السادک ملچی سے دیکھے تو کیا آپ اس کو بھی خدا مانیے گا یا جو کہ آدم علیہ السلام کا ایزامبل قرآن دیتا ہے ان کو سمجھانے کیلئے کہ یہ کوئی مطلب نہیں ہوا کہ اگر کوئی کسی باپ کے بینا پیدا ہوا تو وہ خدا ہو جاتا یا کوئی الگ ہو جاتا ہے کیونکہ آدم علیہ السلام تو خود بینا کسی باپ اور بینا کسی ماں کے پیدا ہوا یہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک عیسیٰ علیہ السلام کو بینا کسی باپ کے پیدا کیے اللہ تعالیٰ چاہے تو کن فیا کن سے سو عیسیٰ علیہ السلام یا ایک ہزار عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتے یہ کوئی ان کے لئے بڑی بات نہیں ہے تو ہم لوگ اس طرح اس کا جواب ان لوگوں کو دے سکتے ہیں جی حامل بھائی جی جزا کلدہ جتنے بھی ہمارے ساتھ لائم جوڑ رہے ہیں لوگ ان سے میں گزاریس کروں گا کہ اس کو شیئر کرتے رہے اور سمساد سمساد آری سمساد سبانہ بہت بہت شکریہ اس کو شیئر کرتے رہیے اور آگے علم بابو عمر فاروق بہت بہت شکریہ آپ کا کمنٹ کرنے کے اس کو اور آگے شیئر کرتے رہیے اور انشاءاللہ اور کوشش کیلئے اور بھی جو ہمارے عیسائی بھائی تک ویڈیو اور جو کسکرس سے اگرستائن کے وہ دور ہوتے رہے میں اگرے سوال کی پر فاروق شدہ بھائی یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ جیسے جو تھے وہ مسیح کے مسائیہ مسائیہ جو کہتے ہیں مسیح لیکن محمد جو تھے وہ مسیح نہیں تھے اس جس کو وہ compare کرتے ہیں کہ جب تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسائیح نہیں تھے لیکن ہماری جو مسیح کے سر مسیح رہتا ہے یہ جانا چاہتے ہیں کہ مسیح کا کیا content ہے اور اس طرح سے reply کریں صدا بھائی تو مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگ مسیح مانتے ہیں اسلام میں مسیح مسیح مسحہ ورڈ سے آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے یہ تو ہیبریو ورڈ سے بھی آتا مسحہ جس کا مطلب ہوتا anointed یا appointed کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو چونہ انوائنٹڈ تھے وہ تو اس لئے ان کو مسیح اس سے بھی آتا ہے تو یہ مسیح ان کو مسیح ایک title دیا گیا لیکن مسیح کا مطلب ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مطلب کہ صرف وہی ایک exclusive title صرف انہی کے لئے اور لوگ نہیں ہوتے جیسے کی رسول اللہ اگر ہم رسول اللہ بولتے ہیں تو اس کا مطلب کون ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رسول اللہ بولا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام رسول نہیں تھے باقی جو پیغمبر تھے وہ لوگ اللہ کے دوست نہیں تھے یا قلب اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بولا جاتا ہے کہ اللہ نے ان سے بات کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی جو پیغمبر تھے باقی جو رسول تھے ان سے اللہ نے بات نہیں کیا اسی طرح مسیح ان کو بلے جاتا لیکن ایسا مطلب نہیں کہ دوسرے لوگ مسیح نہیں ہو سکتا دوسرے لوگ چونے ہوئے نہیں تھے دوسرے بھی اللہ کے چونے وے پیغمبر اور رسول تھے ٹھیک ہے اور اسلام میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک بھی رسول دو رسولوں کے درمیان ہم لوگ کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور جہاں تک اگر آپ بائیبل پڑھئے گا تو بائیبل میں یہ ٹرم جو ہے انوائنٹیڈ یا مساہ کا ورڈ الگ الگ چیز کے لیے آیا جیسے کہ ایک چکہ لکھا ہوا ہے کہ مطلب کہ کسی کنگ کے لیے سائرس نام کا ایک کنگ ہے جو کی ایک پیگن کنگ ہے جو کی مشرک ہیں اس کو بھی بولا گیا کہ وہ کرائیسٹ ہے مطلب انوائنٹیڈ اس کے لیے یوز کیا گیا لیکن جب اس کا یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے انوائنٹیڈ ورڈ یعنی کہ کرسٹوس ورڈ گریگ میں کرسٹوس سے ہی کرائیسٹ بنا ہوا ہے جس سے مسیح ورڈ آتا ہے تو اس کو کل دیا جاتا ہے بائیبل میں انوائنٹیڈ لیکن جب جیسوس کرائیس کے لیے آتا ہے تو وہاں پر وہ لوگ کرائیسٹ کرتے تھے ایسا دکھانے کے لیے مطلب یہ ایک الگ کنسپٹ ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح تو یہ مسیح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا یا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مسیح بول دینے کے مطلب یہ بہت ہی الگ ہو گئے جس طرح کہ مہاتمہ گاندی ہم بولتے ہیں مہان آتما اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی جو انسان ہیں یا جو باقی لیڈر سے انڈیا کے ان کا مہان آتما وہ نہیں تھے وہ لوگ ہیں وہ لوگ نیچے آتما تھا اس طرح نہیں ہم لوگ کہتے ہیں لیکن ہاں وہ ٹائٹل رہتا ہے ان کے لیے جو کہ ان کو دیا جاتا ہے اس کے ساتھ اور لوگ بھی اس میں انکلوڈ ہو سکتے ہیں اور مسیح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خدا مسیح کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان کو چھنا گیا اور کیونکہ وہ لوگوں کو چھوکے کوڑیوں کو اندوں کو ٹھیک کر دیتے تھے اس لئے ان کو وہاں مسیح بولا گیا اور اور جو پیغمبر تھے اور جو رسول اللہ کے وہ لوگ بھی چھنے اگلے سوال کی طرف فارم با کوئی ہے کہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں تھے وہ مرے بھی لوگوں کو زیدہ کر دے دیں گے جو ان کا بیماری ہوتا تھا ان کی بیماری ہوتا تھا ان کی بیماری ہوتا تھا لیکن آپ کے جو نبی ہیں آپ کے نبی آپ رسول صل اللہ علیہ وسلم کیا وہ اس ترہ سے بیرے ان کی بیماری ہوتا تھا جب وہ اگلے ہوتا تھا جس کا زیدہ نہیں کر دیتے اس طرح کمپیر کر کے وہ جس کو مسل کر دے دیں گے اسی وجہ سے وہ مرے کو بھی جیسے کر دے دیں گے اور جو بیمار ہوتے دیں گے جیسے کو اگل کو بھی شمال ہوتا تھا اس لئے جواب پر ہاتھتا ہے تو بہت سارے مشنریز یا بہت سارے ہمارے انکریشن مشنریز یہ بھی سوال کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ جیسے خیش وہ موردہ کو زندہ کر دیتے تھے اور تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کچھ بھی نہیں کیا تو اگر جیسے خیش کا یہ موززہ تھا اور کوئی بھی موززہ جو رہتا ہے یا مریکل جو رہتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے وہ اللہ کے طرف سے ہوتا ہے جو بھی موززہ کوئی بھی رسول لکھاتا ہے جیسے خیش جیسے کہ جہاں پر موردہ کو زندہ کرتے تھے بائیبل میں اس کے سٹوری آپ پڑھئے گا تو وہ لائزرس کے سٹوری ہے وہاں پر پورا اور جیسے خیش وہاں پر بولتے ہیں جب لائزرس کو زندہ کر دیتے ہیں مطلب لوگ بول دیتے ہیں کہ وہ مر چکے ہیں اور پھر وہ دعا کرتے ہیں اور وہاں جیسے خیش کو دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد لائزرس زندہ ہو جاتے ہیں وہاں پر اور وہ موردہ جب زندہ ہو جاتے ہیں تو جیسے خیش بولتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کیا تاکہ لوگ جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں وہ لوگ جان جائے کہ یہ آپ کا کام ہے مطلب کہ یہ اللہ کا کام ہے نہ کہ میرا کام جیس خیز بار 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 بول رہے ہیں بائیبل میں بھی اگر آپ بائیبل پڑھئیے گوزپل آن جان چیکٹر 5 ورس نمبر 30 میں میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا یہ جو چیزیں تم دیکھ رہے ہو آئے ویڈا سپیرٹ آف آدھر کاسٹ آف ڈیمیس گوزپل آف جان چیکٹر 5 ورس نمبر 28 میں گوزپل آف لیوک چیکٹر 11 ورس نمبر 20 میں جیس خیز بولتے ہیں آئے ویڈا فنگر آف آدھر کاسٹ آف ڈیمیس کہ میں عیشور کے انگلی کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں میں عیشور کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں جو بھی میں کر رہا ہوں یہ میں اللہ کی مدد سے کر رہا ہوں بار بار وہ دہر آ رہے ہیں لیکن اس چیز کو آؤٹ گم کر دیا گیا اور مان بھی لیتے ہیں کہ انہوں نے مردہ کو زندہ کیا جو کی ہم بھی مانتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ایک لیوئنگ میریکل نہیں ہے جو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مواجزہ تھا وہ بہت سارے انہوں نے مواجزہ دکھائیں اس میں سے ایک ہے قرآن جو کی ایک لیوئنگ میریکل ہے لیوئنگ مطلب کہ وہ زندہ مواجزہ ہے کیونکہ اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی دکھا سکتے تھے لوگوں کو وہ موزہ ابھی بھی ہم کھول کر کے قرآن کو پڑھا سکتے اور دکھا سکتے رہی بات اگر عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کر رہے تھے تو وہ چیز جو لوگوں نے دیکھا وہاں پر ان لوگوں کے لئے وہ موزہ رہا لیکن ابھی کے لئے آپ اس کو دکھا نہیں سکتے کوئی ویڈیو نہیں ہے کوئی پروف نہیں ہے کوئی اس طرح سے image نہیں ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس سے آپ ثابت کر سکتے دکھا سکتے لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موزہ وہ ایک زندہ موزہ ہے وہ ایک living miracle ہے اور رہی بات کی زندہ کو مردہ زندہ کر دینا اگر یہ بہت ہی بڑا موزہ اس کی وجہ سے آپ اسی کو خدا بنا لیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی کو ساپ بنایا تھا چھڑی کو جب وہ پھیکتے تھے تو وہ ساپ بن جاتا تھا تو ایک inanimate مطلب کہ چھڑی تھا وہ لکڑی کا چیز کو ساپ بنا دی زندہ چیز بنا دینا یہ بڑا موزہ ہے یا کسی مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دینا ظاہر سے بات ہے کہ ایک لکڑی کی چیز کو زندہ کر دینا وہ اس سے بڑا موزہ ہوا تو کیا آپ اس کے وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو خدا مانئے گا یا آپ کے خود کے بائبل میں اگر آپ ایزیکیل پڑھئے گا چیٹر نمبر 37 ورس نمبر 1-14 تو اس میں ایزیکیل جو نبی ہے آپ کے بائبل میں ان کے ہڈیوں سے مردہ کو زندہ کر دیا گیا ایزیکیل نبی کے جو ہڈی ہے مطلب صرف ہڈی سے ان کا چھو کر کے مردہ کو زندہ کر دیا گیا تو کیا آپ ایزیکیل کو بولیے کہ وہ اس سے بڑا خدا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا خدا ہے اس وجہ سے کیونکہ آپ بول رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ کو زندہ کیا تو وہ خدا ہو گئے تو اس کے وجہ سے کیا آپ موسیٰ علیہ السلام کو خدا مانئے گیا کیا آپ ایزیکیل کو بھی خدا مانئے گا نہیں جو بھی موزہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کر کے دکھاتے ہیں ہر ایک نبی کو اللہ موزہ دیتے ہیں ان کے ایزا پروف ایزا کے لوگ ان پر مانے اور جو آخری نبی ہے ان کو زندہ موزہ دیا گیا جس کو بولایا تھا لیونگ میرکل دیا گیا قرآن جو کہ ابھی بھی آپ کے لئے ایک موزہ ہے جس کو آپ کھول کے پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں اور اس پر مان سکتے ہیں کہ ہاں یہ آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ السلام اور آپ ان کو ماننے والے بن سکتے ہیں جی احمد فرم میں امید کرتا ہوں جن میں بھی لاح ہمارے فجورت ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو جو مشنریز جاتے ہیں آپ کو اپنی حسائی کی دعویٰ دینی کے لئے تو جو کس طرح ٹیکل کرنا ہے آپ کو اپنی شکل دعویٰ اور پڑا بھائی میں اگلا میں ایک آپ نے بہت رہا تھا آپ نے بہت رہا تھا لائف ٹاک آپ نے دیا ہے تو آپ نے ایک پروگرام کیا تھا دھرم ایک تھا جس میں آپ نے ہر دھرم کے لوگوں کو بلائیا تھا اور اس میں آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا جس پر اکثر عیسائی مستری جو ہے اتراز کرتے ہیں کہ آپ نے اس میں غلط بیانی کیا آپ نے غلط بات کہی ہے میں اس ویڈیو کو چلاتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ سے سوال چاہوں گا جواب چاہوں گا وہ ایک نبی ہے اور اگر آپ بائیبل پڑھئے گا تو پورے بائیبل میں کہیں بھی نہیں لکھا جیس کا اس بول رہے آئی ام گاڈ یا ورشیپ می وہ بول رہے میں ایشور ہوں یا میری پوجا کرو جیسے کہ اس میں ویڈیو میں کہا ہے بائیبل میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں عیسور ہوں لیکن اکثر جو عیسائی مستری وہ کہتے ہیں کہ بائیبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ نے خود کو صحابہ گاڈ کہ میں بھاگوان کا بیٹا ہوں تو جس طرح انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے اسی طرح بھاگوان کا بیٹا ہے بھاگوان کا پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ نے ابھی جو بولا کہ جیسس کچھ سن آف گاڈ بول دیا جاتا ہے کہ نئی جیسس کچھ بولی میں سن آف گاڈ تو اس لئے وہ خدا ہے جیسے کہ سن ہونے کے مطلقے سے وہ بھی خدا ہو گئے سن آف گاڈ مطلب گاڈ ہے وہ تو میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ وہ جو سن آف گاڈ ہے وہ وہ لٹرل نہیں لٹرل لیکن عبداللہ کا مطلب ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے ماننے والے ہیں اسی طرح بیٹا بولنے کا مطلب سن آف گاڈ بولنے کا مطلب وہاں پر یہ نہیں کہ جس طرح کہ ہم لوگ بیٹے ہوتے ہیں یا ہم لوگ کو جس طرح جانا جاتا ہے اس طرح کیونکہ قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ وہ کسی کو جانتے نہیں کسی سے جانے والی تو یہ چیز نہیں ہے بلکہ بیٹا بولنے کا مطلب ان جنرل سنس کہ جس طرح کہ ہر کوئی اسوار کے مخلوق ہوتے ہیں اللہ کے بنائیوے ہوتے ہیں اس لئے ان کو بیٹا بولا گیا اور بیٹا اگر آپ یہ ورڈ سن آف گاڈ دیکھئے گا تو بائبل میں سنس بائبل میں ہم کہتے ہیں کہ ان بائبل گاڈ گاڈ سنس بائی ٹنس ٹنس بولا جاتا وزند کرنے کا وہ ڈھوزن کی جو ترانس بولا جاتا ہے تو بائبل میں جو ایشور کے پوٹر بھڑے پڑے اگر آپ پڑھئے گا جنیسی سن آف گاڈ کہ ایشور کے پوٹروں نے آدم علیہ السلام کے جتنے بیٹے ان کو سن آف گاڈ بولا گیا اسی طرح جنیسی چیپٹر نمبر سکس ورس نمبر فور میں لکھا ہوا ہے ایشور کے پوٹروں جتنے بیٹے ان سب کو ایشور کے پوٹر بولا گیا اسی طرح ایجور چیپٹر نمبر فور ورس نمبر 22 میں لکھا افرائم اسی طرح سامس چیپٹر نمبر 2 سا ورس نمبر 7 بولا بولا اسی طرح آپ کو جیرمائی چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 9 میں نکھا ہوا ہے ایڈم 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 بولا گیا چیپٹر نمبر چیپٹر نمبر ورس نمبر 38 اسی طرح نکھا آئیڈم 10 سن آف گوڈ آدم بڑھ رومانس میں پول لکھتے رومانس میں چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 14 میں کہ جو بھی ایشور کے آتما کی حساب سے چلتا ہے اللہ کے حساب سے چلتا وہ اس کا پتر ہوتا ہے اس کا بیٹا ہوتا ہے یہ خاص بات نہیں کہ جیس سن آف گوڈ بولا گیا بائیبل سب کو سن آف گوڈ بولا گیا چاہے آپ Israel کو لیجئے چاہے آپ افرائیم کو لیجئے چاہے آپ آف آیڈم کو لیجئے چاہے آپ آیڈم کے سن کو لیجئے سب وہ بائیبل بولا گیا ہے سن آف گوڈ تو یہ چیز ہم لوگ کو سمجھ دا وہاں پر سن آف گوڈ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیس آف گوڈ بول رہے تو آپ آدم کو Israel کو ڈیفرائیم کو ڈیویڈ کو آدم کے جیتنے سن ہے اور رومانز کے حساب سے ہر کو سن آف گوڈ آف آف لیے ہم لوگ کہتے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوا کہ جیس خریش ڈیفرین ڈیفرین ڈیویڈ خریش گوڈ ہے اس سے کوئی بھی آپ کا یہ ثابت نہیں ہوتا ہے جی آم پر تک یہ باب پہنچ جو جواب دی جا رہے ہے تو سن آم میں اگلا سوال آپ نے جیس باب جیس ہی میں اور میرے جیس جو اکثر مستری جو آخر دعوان دیکھ جی بی لکھا میں اور میرے پیدا یا کیوں جیس آپ یہ میں اور میرے پتہ ایک ہے بہت سارے لوگ یہ بھی کوٹ کرتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے جان میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 30 میں یوہنہ کی سوسما چار دسوہ پارٹ اور سلوک نمبر 30 میں کی میں اور میرے پتہ ایک ہے اب بس اتنا کوٹ کر کے وہ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیس کا بول رہے کہ میں خدا ہوں یا میں اس طرح کے وہ ثابت کرتے ہیں لیکن جب بھی کوئی آپ سے یہ کوٹ کرے تو آپ ان سے پوچھ سکتے کہ اس کا 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 ہے اس کا 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 کیا ہے اس pull کیا ہے اس کا پسرمنڤz کے پیچھے اور آگے کیا ٹا ہے تو وہ آپ کو نہیں بتا سکتے کہ اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیکچھے پیچھے جان نا آپ کو shadow جاننا ہے تو concert کے 색 below atter ROSICH دلگ۶ن chapter ۱۳۰ söz ۱۳۳۳۴ ۱۳۳۳۳۳۳۲۹ پیچھا چرام کرنا ہوگا وہاں پہ لِکھا ہوا اور پھر جو یہودی تھے وہ ان کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم کریسٹ ہو تو ہم کو آکے بتاؤ اگر تم سیدھا سے بولو کہ تم مسیح ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تم کو بولا ہے لیکن تم اس پر مانتے نہیں کہ جو میرے ماننے والے میرے جو بھیڑے وہ مجھ کو مانتے ہیں اور وہ مجھ کے مدی باتوں کے پیاروی کرتے ہیں وہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہوں گے میں کونکو خدا کے ہاتھوں سے یعنی کہ and no man is able to plug them out of my father's hand کہ کوئی بھی میرے پیتا کے ہاتھ سے یعنی کہ خدا کے ہاتھ سے ان کو نہیں چھن سکتا میں اور میرے پیتا ایک ہے اس case میں اس understanding میں اس وجہ سے میں اور میرے پیتا ایک ہے جیسے کہ میں کہوں میں کارڈیولوجسٹ ہوں میں ڈاکٹر ہوں میرا بھائی جو ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے میں بھی کارڈیولوجسٹ ہوں میرے بھائی بھی کارڈیولوجسٹ ہے میں اور وہ ایک ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جب کہیں پر جاتا ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ رہتا یا وہ ہم لوگ ایک ہی پرسن ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ مقصد میں کام میں اس طرح سے ہم لوگ ایک ہیں لیکن ہم لوگ دو الگ الگ تھیر میں لیکن پھر بھی بہت سارے کشن اتنا کنٹیکس دینے کے بعد بہت سارے کشن مشنری سے ہوتے ہیں نئے 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 وہ بلتے ہیں ون مینز ون ایک بولا تو مطلب ایک ہی ہوا وہاں پر ایک بول دیا اگر Jesus کہتے ہیں میار میرے پیتا ایک ہے تو مطلب ایک ہی ہو گیا تو ان کی جواب میں ہم لوگ یہ پھر سے بول سکتے ہیں کہ gospel of john اسی john chapter number 10 verse number 30 جو وہ quote کر رہے ہیں اس کے آگے gospel of john chapter number 17 verse number 21 22 23 پڑھئے گا تو اس میں لکھا ہوا ہے Jesus کہتے ہیں that they all may be one وہ Jesus کہتے ہیں اور خدا ہے اور جو ان کے disciples ہیں جو ان کے شاگرد ہیں وہ وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں جو ان کے ماننے والے رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں that they all may be one ان کے اگیارہ ماننے والے وہ بیٹھے رہتے ہیں as the father out of me i and d کہ جس طرح کی پتا میرے ساتھ ہے میں تمہارے ساتھ ہے that they all may be made perfectly one وہ بول رہے ہیں کہ ہم سب ہی ایک ہیں ہم سب ہی ایک ہو جاتے ہیں تو اگر ایک کا مطلب ایک ہی ہے تو آپ کو صرف Jesus ریش کو نہیں اعلق کرنا ہوگا آپ کو بولنا ہو کہ ہم سب ہی ایک ہو جاتے ہیں ہم سب ہی ایک ہیں مطلب کہ آپ کو بولنا ہوگا کہ آپ کے پاس کتنے خدا ہوگا آپ کے پاس تیرا خدا ہوگا 13 گوڑڈز ہوگا اگر آپ کو ان لیجئے گا تو اگر آپ کانٹیکس پڑھئے گا اس کا میں اور میرے پتا ایک ہے کا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہاں پر Jesus کا یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ خدا ہے بلکہ وہ کسی اور چیز کی بارے میں بات کر رہے جس کو دیکھ کر کے یہ بول دیے گا کہ وہ کہہ رہے کہ ہم خدا ہے یا میں خدا کے برابر جی ہم انتے ہیں بات کر رہے میں بات کر رہے میں بات کر رہے میں بات کر رہے ہیں بات کر رہےốt جنگا deer بات کر رہے میں بات کر رہے میں بات کر رہے میں سکbern talking to you رہے میں بات کر رہے میں بات کر رہیں اور بہت کسی اور خدا رہاں یہ، جنگاہ آگے ہیں بات کر رہاں جنگا ہوں اور اسے چیز دن کا معلوم میتے ہیں اچھو چیز جس نے مجھے لے گا اس نے پرمیشور ہو لے گا اس کو کس طرح سے مجھے بات ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ جس نے مجھے لے گا اس نے پرمیشور ہو لے گا اس نے پرمیشور ہو لے گا اس پر آپ کو جواب چاہوں گا جی تو آپ کا سوال بہت سارے مشنریز یہ بھی کہتے ہیں جب ان لوگوں کو کن کے یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہیں نہیں کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی نی ایسی نفات ہے جس نے مجھ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا پھر سے آپ کو ان کو پوچھنا ہوگا کہ اس کا کانٹیکس کیا ہے یا یہ کس وجہ سے وہ بول رہے ہیں تو آپ کو بتانا ہوگا ان کو کہ یہ جان چیکٹر نمبر 14 ورس نمبر 9 ہے اور جان چیکٹر 14 ورس نمبر 9 سے آگے ورس نمبر 8 میں لکھا ہوا ہے فلیف وہ جیس کیسے پükھتے ہیں کہ ایوان ڈین اپنے گا وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو خدائی کو دیکھنا ہے مجھ کو اللہ کو دیکھنا ہو کہتے ہیں تو وہاں پر وہ جیس کیسے heartbreaking لکھتے ہیں کیا تم مجھ کو نہیں دیکھ رہے ہو میں جو کام کر رہا ہوں مردہ کو زندہ کر رہا ہوں کوڑیوں کو ٹھیک کر رہا ہوں ہguyسین ن Crim وہی دلیل ہے وہی چیز سے آپ کو ماننا ہوگا کہ نہیں کہ عشور ہے اور جس طرح کے قرآن میں کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین میں نشانیاں ہیں دیکھنے والوں کے لئے اور تمہارے اندر بھی کہ تم جانتے نہیں ہو تو مطلب کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے جیسے کہ بہت سارے بولتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں اگر کوئی مجھ سے آکے بولے گا کہ مجھ کو خدا کو دیکھنا مجھ کو اللہ کو دیکھنا تو میں اس کو یہی جواب دوں گا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں اسی طرح جیسے پیش کے پاس جب فیلپ اس طرح کے سوال آتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جس نے مجھ کو دیکھا ہے مطلب میرے کام کو دیکھا ہے جو بھی میں کر رہا ہوں اس نے خدا کو دیکھ دیا اور اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ نہیں 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 مطلب یہ خدا کو دیکھا ہے مطلب کی جیسے آپ نے آپ کو خدا بول رہے ہیں تو میں کہنا یہ جاؤں گا کہ اسی جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 9 کو جو آپ کوٹ کر رہے ہیں اسی جان کا چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 18 میں اسی جان کے چیپٹر 5 ورس نمبر 37 میں جیسے پیش کہتے ہیں کہ کسی نے بھی کوئی بھی کسی نے خدا کو دیکھا رہی نے کبھی بھی اب آپ یہ دیسائیڈ کیجئے کہ جیسے پیش کو کیا جیسے پیش کو ان کے ساگرد جو اس وقت کے لوگ کیا انہوں نے دیکھ رہے تھے یا نہیں دیکھ رہے تھے اور اگر دیکھ رہے تھے تو جیسے پیش کیس طرح بول سکتے ہیں کہ کسی نے بھی خدا کو دیکھا نہیں ہے کسی بھی وقت تو جب آپ یہ دونوں اگر آپ کو لگ رہا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو وہی سمجھنا ہو کہ جب فلپ نے آ کے یہ سوال کر دیا جب انہوں نے یہ سوال پوچھ دیا تھا تو جیسے پیش بول رہے کہ دیکھو میں جو کر رہا ہوں میرا جو معزد ہے جو میں زندہ کو کھونیوں کو ٹھیک کر رہا ہوں اندوں کو ٹھیک کر رہا ہوں گردہ کو زندہ کر رہا ہوں یہ سارا چیز جو تم مجھ کو دیکھ رہا ہو اسی کا تو یہ سبوت ہے کہ تم خدا کو دیکھ رہا ہے یہی تو سبوت ہے کہ خدا ہے اللہ ہے اور وہ میرے گریے سارا کا سارا کام کر رہا ہے جی جزا قلدہ بواہ کو جواب کا اور میں ہمارے ساتھ پر لوڑ رہا ہے ایک بردنک جی جی والدہ جو جی س thats ی موسیقی 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 اللہ علیہ وسی learnt ہوگا کو ساتھ اللہ لے تو بہت سارے لوگ here am alpha and omega والا بھی پوٹ کرتے ہیں we soren or die student missionaries ہو کہتے ہیں کہ jes christ کہتے ہیں hi am alpha and omega تو یہ جی 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 gees جی 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 اس filtering اس دنیا میں چل رہے تھے اور اس دنیا میں بول رہے تھے اس وقت کا ورس نہیں ہے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا یہ ورس ہے بک آف ریولیشن کا جو کہ پال جو بعد میں آکے اس کو لکھتے ہیں اس لائن کو کہ وہ ایک سپنا دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں جیسے سکرش آتے ہیں اس سپنا میں اور وہ کہتے ہیں کہ I am Alpha and Omega اور پال اسی سپنے اسی جو سپنے میں وہ دیکھتے ہیں اسی جو Dream کا بات وہ بک آف ریولیشن میں کہہ رہے تھے کہ یہ Alpha and Omega بک آف ریولیشن چیپٹر 1 ورس نمبر 18 ہے اور اسی بک آف ریولیشن چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 1 ہے جس میں پال کہتے ہیں کہ میں نے تیرہ سر کا ایک لپڑ دیکھا تیرہ سر والا ایک شے لپڑ اس کو بولے جاتا وہ ہم دیکھ رہے ہیں تیرہ سر کا آپ جب لپڑ کا بات کرتے ہیں گوگل پہ آپ سرسکرہ سکتے ہیں تیرہ سر والا کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا تیرہ سر کا ایسا لپڑ جو تیرہ سر والا ہو بک آف ریولیشن چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 1 میں تو یہ ایک ڈریم ہے پال کا جس میں جیس کریش وہ کہہ رہے ہیں کہ جیس کریش آتے ہیں اور جیس کریش نے اس طرح کہا ہے ٹھیک ہے تو یہ سہی چیز نہیں ہے ہم لوگیں کہتے ہیں کہ یہ سہی نہیں ہے جیس کریش خود اس دنیا میں جب چل رہتے ہیں تو وہ بہت ساری چیز کہہ ہے جس میں سے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ I am god جس میں کبھی نہیں کہا ورشپ میں وہ الٹا وہ کہتے ہیں کہ my father is greater than I gospel of john chapter 14 verse 28 میں وہ کہتے ہیں gospel of john chapter 10 verse 28 میں my father is greater than all میرے پیٹا سب سے بڑے ہیں وہ کہتے ہیں gospel of john chapter 5 verse 30 میں I can on my own self do nothing میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا جیسا میں سنتا ہوں ویسا فیصلہ کرتا ہوں اور میرا فیصلہ صحیح ہے کیونکہ میں اپنی اکچھا سے نہیں بلکہ جس نے مجھ کو بھیجا اس کی اکچھا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں gospel of Matthew chapter number 12 verse number 28 میں I with the spirit of father cast out babies کہ میں عیشور کی آتما کی مدد سے شیطانوں کو بغاتا ہوں I with the finger of father cast out babies gospel of Luke chapter number 11 verse number 20 وہ کہیں نہیں کہہ رہے I am God وہ کہیں نہیں کہہ رہے worship me یہ جو چیز ہے وہ Paul کا ایک ڈریم ہے اور ڈریم میں سپنے میں انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے جیسے کہ میں نے بولا book of revelation chapter 13 verse number 1 میں وہ تیرہ سروار لے شیر کو بھی یا تیرہ سروار لے لپڑ کو بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ سارے چیزیں کوئی بھی دلیل نہیں بنتی اس بات کا کہ جیسے کریسٹ گوڑ ہے یا جیسے کریسٹ گوڑ ہے جی آپ جزرک اللہ شدہ بھائی ایک 3D تیٹ کر کے کرنا ٹکس وہ کہہ جی آپ سوال کریں کہ یہ بات مل گیا ہے ساڈا آجتوہ امہ کا کیا مطلب ہے مجھے پتہ دیجئے یہ ابھی آبی ساڈا بھائی نے اس کا ریپلائی کے ساڈا آپ نے دیان کی دیا بھائی کہ آپ ہمارے ساتھ بڑے رہیے انشاءاللہ اس کو کپلیٹ ہونے کے بعد یہ شکریف کرے گا youtube آپ نے پڑا دیکھ سکتے تو بہت بہت وراغ اچھا لگتا ہے اگر آپ اس آج اس آج آپ لے سکتے ہیں ہمارے پاس کنم ایک کنم کرتے ہیں اور کوئی بھی اگر یہاں پر آپ نے ایک نمبر آرہا ہے آپ نے اپنے ڈیریکٹ پونٹنٹ کر سکتے ہیں اور اسلام سے رلیٹڈ جو بھی کتاب ہیں آپ کو بلا سائم بھی بہتور کرنے کے لیے وہ آپ کیا بھی سکتے ہیں اور میں اگلی سوال کی طرف آپ کو ایک نمبر آئی وہ یہ اسائی مشنری ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی مہور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیدا پر تھے کہ اس کا ذکر ہے وہ بیبل نہ ہے کہ یہ آخری پیدا پر ہے یا ان کے نام ہے تو بہت زارے مشنریز یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جیسے کہ پروفیسی رہا گیا تو پروفیسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نام ہمیشن ہو جیسے کہ جیز خریش کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ old testament میں بہت ساری prophecies ہیں بروفیشوانی ہے جیز خریش کے جو کہ ٹیٹسٹرمنٹ میں جا کے پورا ہوتا ہے آپ ان سے پوچھئے جو Old Testament میں جو prophecies ہیں اس میں کتنا میں جیزا سکر نام ہے کسی میں بھی اس میں نام نہیں ہے جیزا سکر صرف description دیا ہوا صرف اس میں بتایا گیا کہ یہ یہ چیزیں ہوں گی اور جب ایسا ہوگا تو یہ مسیح ہوگا تو اسی طرح جروری نہیں ہوتا ہے کہ prophecy میں ہمیشہ نام تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی prophecies بائبل میں بہت جگہ موجود ہیں New Testament میں بھی Old Testament میں بھی آپ کو ملے گا بہت جگہ Deuteronomy chapter number 18 verse number 18 میں ویڈیو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم in the bible اس کے Deuteronomy chapter number 18 verse number 18 میں کہ جی گوڑ کہہ رہے ہیں موسیسے I will raise them up a prophet from among thy brethren like unto thee and I will put my words into his mouth so that he shall speak unto them all that I shall command him یہ چیز وہ مسیٰ علیہ السلام کو خدا بول رہے ہیں بائبل میں Old Testament میں کہ میں تمہارے لئے تمہارے بائیوں میں سے ایک نبی اتپن کروں گا ایک نبی پیدا کروں گا جو تمہارے جیسا ہوگا موسیسے اور میں اپنی باتوں ستا بے میں دو میٹے کے لئے رکنا چاہوں گا آپ کا سیند میک بند ہو گیا جی جزا کر لگ جی جی بس لاشت کا دو لینجو آپ اس کو پھر سے ریپیٹ کر دیجئے آپ کا ویس بند ہو گیا کے آریہ اور اس کے منہ میں اپنے بچوں کو دالوں گا جس سے وہ وہی کہے گا جو میں اس کو پھو گا اور اس کے اوپر ڈیٹیل ہے اگر آپ کو جاننا ہے تو تو شیخ دیداد کا بک ہے what the Bible says about محمد آپ اس کے بارے ہیں اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں یہ بات نیو تیسٹیمنٹ کی تو نیو تیسٹیمنٹ میں جیس کے ساتھ کہتے ہیں جس پر جان چیپٹر پورٹین ورس نمبر سکسٹین میں I will pray to the father and he will give you another comforter کہ another جو میں خدا سے دعوں گا اور وہ تم کو ایک اور ساہیک دے گا اسی طرح گوزپل آج جان چیپٹر نمبر سکٹین ورس نمبر 26 میں اسی طرح گوزپل آج جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 میں جیس کے ساتھ کہتے ہیں نیوٹ بلیس I tell you the truth it is expedient that I go away for if I not go comforter will not come but if I go I will send him from the father کہ میں تم کو صحیح بات کہتا ہوں کہ میں جانا صحیح ہے کیونکہ میں جاؤں گا تب ہی وہ آئے گا اور جب وہ گیا جب وہ آئے گا تو پھر جب میں وہاں جائوں گا تو میں تمہارے پاس many things to say unto you but you cannot bear them now how bit when he the spirit of truth will come he will guide you unto all truth for he shall not speak from himself but whatsoever he shall hear he shall speak and he will tell you the things to come and he will glorify me وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابھی تم سے بہت ساری باتیں کہنی ہیں لیکن تم ابھی سمجھ نہیں پاؤ گے تم اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے لیکن جب وہ آئے گا سچائی کا آتما مطلب کہ سچ بولنے والا انسان آئے گا تو وہ تم کو ساری سچی باتیں بتائے گا کیونکہ وہ خود سے نہیں کہے گا وہ جو سنے گا وہ کہے گا اور وہ میری مہیمہ کرے گا یہاں پر سچائی کا آتما کہانے سے بہت سارے لوگ confused ہے بہت سارے لوگ یہ سوچتے کہ آتما آئے گا لیکن ہمیشہ آتما کا مطلب آتما نہیں ہوتا اگر آپ بائبل بھی پڑھئے گا 1st پیسٹور of جون chapter 4 verse 1 تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ بیلوویت بلیویتھ نوٹ ان ایری سپیٹ فور منی اف فالس پروفیت آتما پر آتما پر بہت سارے گلت نبی دنیا میں چلے گئے مطلب آتما کا مطلب بائبل کے حساب سے کون ہوتا نبی ہوتا ہے ہم لوگ اپنے میں بھی ترم نیوز کرتے مہاتما گاندھی مہان آتما اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آتما تھے اس کا مطلب ہے کہ وہ مہان شخص تھے مہان انسان تھے اسی طرح سچائی کا آتما جب آئے گا وہاں آئے گیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سچ بولنے والا انسان آئے گا اور ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی دبوت ملا ان کو چالیس سال میں تو اس سے پہلے ان کو ٹائٹل دیا گیا تھا السادق العمین کا سچ بولنے والے اور امانتدار کا تو یہی سچائی کا آتما ایک بارے میں عیسیٰ مسیح کہہ رہے ہیں کہ آپ جب وہ آئیں گے تو وہ ساری سچی باتیں بتائیں گے میری مہیمہ کریں گے اور جیس کریس کا انہوں نے مہیمہ کیا جیس کریس پچیس بار قرآن میں نام ہے جیس کریس کے مسیح بولا گیا قرآن میں جیس کریس کو رسول بولا گیا قرآن میں جیس کریس کو نبی مانا گیا قرآن میں تو یہ ساری چیزیں ہم کو یہ کرنا ہوگا سمجھنا ہوگا کہ جب وہ آئے گا تو ان پہ ہم کو ماننا ہوگا اور جہاں تک نام کا بائی نیم کا آپ نے بولا کہ بائی نیم کہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو اگر آپ بائیبل پڑھئے گا سانگ سالسولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 تو اس میں آپ کو ملے گا بائی نیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں ہیبریوں اس کو ٹرانسلیت کر دیا گیا محمد جیسے کی الو ایم بولتے ہیں ہم لوگ بولتے ہیں اللہ اللہ اور ایک اسی طرح الو ایم بولا جاتا ہے رسپیکٹ لیے جوڑا جاتا اسی طرح محمد مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو ٹرانسلیت کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ یہ all together lovely اس کا مطلب ہے جبکہ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ نام کو ٹرانسلیت کریں میرا نام ہے شاداب میرا مطلب ہوتا شاداب سرشبز شاداب بولے جاتا evergreen اگر کچھ دن بعد یا ایک سو سال بعد یا دو سو سال بعد کوئی بولے گا کہ وہاں پر شاداب تھا مطلب وہاں پر ٹرانسلیت کر دیا گا وہاں پر evergreen تھا کوئی کر دے انگلیش میں there was evergreen تو کوئی نہیں سمجھ پائے گا اس بات کو کہ وہاں پر ایک انسان کھڑا تھا سب یہی سمجھیں گے کہ وہاں پر ہرا بڑا پیڑ تھا یا وہاں پر گھاس تھا یا وہاں پر کچھ پیڑ تھے جبکہ کبھی بھی آپ سمجھ نہیں پائے گا کہ وہاں پر انسان کا بھی نام ہے اسی طرح یہاں چلو 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 بہت جس کو یہ لوگ ٹرانسلیٹ کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے پروفیسیز ہے جو میں نے کہا گسپل جون چپٹر سیسٹی سیون سیون جون چپٹر سیسٹی پورتین گسپل جون چپٹر فوٹی سیل جان چپٹر پورتین سیسٹین پیش چپٹر ساری جگہ جگہ بنا جس ایسا تقنید حالتا ہے تو وہ وقت لئے ہیں کہ میں اسے تک ریلیٹر آپ سے آگے سامن کر سکتا ہے جیسا کہ جیسا نے کہا کہ میں اسے جاؤں اسے جاؤں اور پر اپنے یہاں رہا ہوں گا تو میں آپ کی دیکھتی ہے میرے راقوہ کہ جاؤں اور وہ آئے گا دے پر ایٹ آئے گا اسی طرح جو مسری صادقوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کی بیجیا ہے جا کہ کہ اللہ کی بیجی ہے لیکن تو فائلہ کے لئے میں نے چھوٹ کرتے ہیں اس کے لئے کہ I will standing جس کو کمیم کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ کو بھیجا بارے نبی کو بھیجا اور بائی بان میں نے کہا جیس کا ہے I will standing یعنی میں ملکل سے بھیجوں گا جس نے چاہے گا جس نے چیزا ابھی آپ نے اس کا حق کیا ہے تو وہ اس میں بھیجنے کی جیسی کا حق اور ہی ہے بائی بان میں نے کہہ رہے کہ I will standing اور جیسی کا حق کیا ملکل سے بھیجا اور اس نے کہا تو جی تو جس 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 نمبر سی میں نیوی نیوی جس 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 جن وقت کس کو دعوہ کروں گا میں خدا کا دعا کروں گا اور وہ تم کو ایک اور ساہہگ دے گا جیس نے یہ دلے بلکہ وہ خدا سے دعا کر رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور وہ آپ کو ایک اور سا حکد دے جوان چپٹر فیفٹین ورس نمبر ٹوئنٹی سکس میں وہ کہتے ہیں میں تم کو اس کو عشور کے طرف سے بھیجوں گا میں تم کو کیونکہ میں جاؤں گا اور وہ میں تم کو عشور کے طرف سے میں اس کے بعد جوان چپٹر سکسی ورس نمبر سیون ملکہ ہوا میں اس کے بعد جو پہلی ایکسپلین کر چکے ہیں اگر وہ خود بھیج رہے ہوتے تو وہ پری کرنے کے کیا ضرورت ہے اگر وہ خود اپنے طرف سے بھیج رہے ہوتے تو وہ کیوں کہہ رہے گسپل جو بھی یہ سوال کریں آپ ان کو پڑھائیے گسپل کے طرف سے پیتا کے طرف سے اس کو آہاں پر بھیجو گا تو یہ سراسر بے بنیاد ہے جو یہ کہہ رہے گسپل کے سکسٹین جو سر بے بنیاد ہے آپ وہیں جان چپٹر سکٹین 14 16 یا جان چپٹر 15 verse 26 سے اس کو کلیر کر سکتے ہیں جی آمد مشکل جی آمد مجھے جزاگر جو جو جوڑ رہے ہیں اللہ علیہ وقت معلومہ ہے اس ساتھ ایمد رہے ہیں اس ساتھ احمد مانجی بہت سے ہے شکری ہے ہمارے ساتھ و خوشاہ بھیج ہے یہ کو اکنگ خان کرتے ہیں بولے ہیں بہت و خوشاہ بہت سے سوال کریں اپنا ساتھ و کے لئے گئے ہیں ہمارے لیں کو اور شئیر کرتے رہی آگے ہیں اور یہ سوال کریں جو میں پہ موشت کتا تھا اس کی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے جو لیکچر دیتا ہے آپ کو بائیبل کو کوڈ کرتے ہیں کیا بائیبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کمپر کرتے ہیں آپ اپنے لیکچر آیا تھا ہے کہ بائیبل انجیل رہی ہے یہ قرآن میں انجیل کے نام سے بولا گیا ہے تو جو نشتری سے وہ بولتے ہیں کہ آپ نے جو بائیبل ہے وہ قربت ہے یا پھر انجیل رہی ہے اس سے آپ ریفرنس دیتے ہو کہ نبی کے بارے میں اس میں پیشن گوئی ہے یا نبی کا نام آیا ہے یا بائیبل میں لکھا ہوا ہے ییسیس نے کچھ کہا ہے کہ ہمارے اس پر ایک ہے میں نہیں کرتا ہے کہ ییسیس نے کہا تو آپ یہ دو گرفہ بات کرتے ہیں ایک ساتھ آپ یہ بہت ہے کہ بائیبل یہ انجیل نہیں ہے اور آپ اس کو بول بھی کرتے ہیں آپ کو باقے اس حصہ پھر آپ کو بول نہیں کرتے ہیں وہ غلط ہے آپ کو بول کرتے ہیں اس طرح سے مشنریز جو سوال کرتے ہیں اس کا جواب کرتے ہیں جو کچھ مشنریز یہ بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ بولتے ہیں کہ بائیبل انجیل نہیں ہے میرا یہ ویڈیو اس کے اوپر جو لوگ بھی لائٹ دیکھ رہے ہیں جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں وہ شورٹ کلیپ ہے ایکچولی اس کے اوپر میں نے پورا کپورا لیکچر کیا ہے جو کچھ پرابلمز کے وجہ سے وہ اپلوڈ نہیں اپایا لیکن انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس لیکچر کو اچھا سے ریکارڈ کرتے میں سے اپلوڈ کریں بائیبل کیا بائیبل انجیل ہے اس لیکچر میں میں نے پروف کیا کہ بائیبل انجیل نہیں ہے انجیل جو عیسی علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا جس کو ہم مانتے ہیں ہم مسلمان مانتے ہیں چار وہی پہ ہم مانتے ہیں تورات پہ جو وہی تھا جو موسی علیہ السلام پہ نازل ہوا ہم مانتے ہیں زبور پہ جو وہی تھا جو دعود علیہ السلام پہ نازل ہوا ہم مانتے ہیں انجیل پہ جو وہی تھا جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا اور ہم مانتے ہیں قرآن پہ جو کہ وہی ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر رسول پہ نازل ہوا تو انجیل جو ہم لوگ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہو یہ بائبل نہیں ہے میں نے اس میں یہ ثابت کیا اس پورے لیکچر میں اس کلپ میں بھی میں نے ثابت کیا آپ اس کلپ کو دیکھ سکتے ہیں جا کر کے بائبل انجیل نہیں ہے خود بائبل کیونکہ word اگر آپ دیکھ رہے ہیں بائبل بیبلوس کے گریک ورڈ سے آیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اب بک ہولی بائبل مطلب ہولی بک کتاب مقدس جس کو اردو میں بول دیا جاتا ہے یا عربی میں کتاب المقدس بول دیا جاتا ہے اس کا مطلب آپ تو خود بول رہے کہ یہ انجیل نہیں ہے آپ خود ہولی بائبل کہنے کا مطلب ہے کہ یہ انجیل نہیں ہے آپ خود اس کو ثابت کر رہے ہیں اور رہا بات اندر کے پروفز کے کہ انجیل کیونکہ اللہ کا کلام تھا اللہ نے وہی نازل کیا تھا انجیل جو تھا وہ اللہ نے وہی نازل کیا تھا تو انجیل میں کوئی گلتی نہیں رہنے چاہیے جبکہ بائیبل میں گلتی ہیں سینٹیپک ہیرور سے بائیبل میں لکھا ہوا کہ ارچ فلیٹ ہے بائیبل میں کانٹرڈکشن سے ہنڈریٹس این تھاؤزنس اف کانٹرڈکشن کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے جو محل تھا اس میں دو ہزار باتھ تھے دو ہزار باتھ روپ تھے کہیں پہ لکھا ہوا کہ بائیبل انجیل نہیں ہے اب رہی بات کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام بائیبل میں یہ آپ کیوں کوئی کر رہے ہیں تو وہ اس لئے کوئی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ بائیبل وڈ آف گوڈ ہے آپ کہتے ہیں کہ بائیبل اللہ کا گوڈ´س وڈ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تب اگر آپ بول رہے کہ بائیبل وڈ آف گوڈ ہے تو گوسمڈ او جانن چیکٹر نمبر سکسٹین ورس نمبر سیون گوسمڈ او جانن چیکٹر نمبر Dos ریسی 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 ریس یہاں کر کروں کہ وہاں کریں ہے تو یہ نہیں کہ وہ بہت سارے اور بہت اس سے ہم یہ بتا رہے آپ کو کہ اٹلیس آپ کے بھی دلیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک خدا ہے جو کہ جیس کرس نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری رسول ہے تو آپ کو اس پہ ماننا چاہیے رہی بات بائبل انجیل ہے کی نہیں تو ہم لوگ نہیں مانتے اور خود اس پہ ہم پروف کر سکتے کہ بائبل انجیل نہیں ہے جی ہم جزاک اللہ پھر بھائی یہ سید فیصل کر کے وہ پہ رہے آوات کرنے یا رہا ہے تو ہم کو یہ نگل ایشو چل رہا ہے یہ سوچے سے صحیح نہیں جا رہا ہوتا اور انشاء اللہ ہم اس پر آگے دیار رکھیں گے اور بی پی سلامت کے بھی گیٹ کر کے وہ پہ رہے سلام علیکم ملکہ اگل کلام آزاد اگل کلام آزاد جزاک اللہ وہ شکریہ آپ کو یہ پیشنگ کیلئے اور شدہ بھائی میں اب آخری سوال کے طرح اور آزگیت کروں گا ایک ویڈیو سے ایک مشنریز ہے وہ قرآن پر ایک بہر بڑا الزاب نگا رہے ہیں تو شدیوک میں دیکھتا ہوں اور اس پر پھر میں آپ کا جواب چاہتا ہوا یہ ایک مشنریز ہے اور میں بلر کر رہا ہوں اس پر میں آپ کا جواب چاہتا ہوں اور اس پر میں آپ کا جواب چاہتا ہوں سوال پسنا چاہتا ہوں کیا آپ کوئی ایسا کام کریں گے یہ جانتے ہوئے کہ آپ کے کاموں کے وجہ سے بھوشے میں آنے والے دنوں میں کروڑوں لوگوں کی زندگی برباد ہونے والی ہے کروڑوں لوگ دھوکہ میں رہ جائیں گے کروڑوں لوگ نرک میں جہنم میں چلے جائیں گے کیا آپ ایک ایسا کام کریں گے میں آشا کرتا ہوں آپ ایسا نہیں کریں گے بچے بیکتے ہیں تو یہ انسان اتنا سچیت ہو سکتا ہے تو ہم سیفل یہ مان سکتے ہیں کہ خدا انسان سے بھی بڑا ہے اور وہ بھوشے کو جانتا ہے اور وہ بہت ہی سادھانی سے ہر ایک نرنے کو لیتا ہے اور وہ ایسا کام نہیں کرے گا جس سے بھوشے میں آنے والے دنوں میں لوگ بھوکہ میں پس جائیں گلت چیزوں کو مانے اور ان کے گلت چیزوں کے اوپر وشواس کے کارن جہنم میں نرگ میں نہ چلے جائیں تو یہ بات کو دماغ میں رکھتے ہوئے سورة 4.197 کے اوپر میں یہ سوال اٹھانا چاہوں گا یدی اللہ خدا بھوشے کو جانتا ہے تو جانتے ہوئے بھی ایسا نرنے کیوں لیا انہوں نے کہ وہاں پر سولی پر یہشو مسی کو نہیں بلکہ کسی اور کو چڑھا کر لوگوں کو یہ دکھایا کہ یہشو مسی سولی پر مارے گئے بلکہ وہ مارے نہیں گئے کسی اور کو وہاں پر مارا گیا اب ویسا کرنے کے کارن آج دنیا میں دیکھیں گے لگ بک دو سو کروڑ سے بھی زیادہ کرسچن لوگ ہیں میں بھی کرسچن ہوں یدی اللہ نے ایسا لوگوں کو نہیں دکھایا ہوتا تو آج دو سو کروڑ سے بھی زیادہ لوگ کرسچن کیسے ہو سکتے تھے میں کرسچن کیسے ہو سکتا تھا تو یہ پورا طور پر مارے جی صدب 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 ہمارے ساتھ بنے رہی ہے ہمیں ابھی جوائن کریں گے شدہ بھائی شوال پوچھنا چاہوں گا کیا آپ کوئی ایسا کام کریں گے یہ جانتے ہوئے کہ آپ کے کاموں کے وجہ سے بھوشے میں آنے والے دنوں میں کروڑوں لوگوں کی زندگی برباد ہونے والی ہے کروڑوں لوگ دھوکہ میں رہ جائیں گے کروڑوں لوگ نرک میں جہنم میں چلے جائیں گے کیا آپ ایک ایسا کام کریں گے میں آشا کرتا ہوں آپ ایسا نہیں کریں گے آپ اچھے بیکھتی ہیں تو ید انسان اتنا سچیت ہو سکتا ہے تو ہم سیفلی یہ مان سکتے ہیں کہ خدا انسان سے بھی بڑا ہے اور وہ بھوشے کو جانتا ہے اور وہ بہت ہی سادھانی سے ہر ایک نرنے کو لیتا ہے اور وہ ایسا کام نہیں کرے گا جس سے بھوشے میں آنے والے دنوں میں لوگ دھوکہ میں فز جائیں گلت چیزوں کو مانیں اور ان کے گلت چیزوں کے اوپر وشواس کے کارن جہنم میں نرگ میں نہ چلے جائیں تو یہ بات کو دماغ میں رکھتے ہوئے سورة 4.197 157 کے اوپر میں یہ سوال اٹھانا چاہوں گا یدی اللہ خدا بھوشے کو جانتا ہے تو جانتے ہوئے بھی ایسا نرنے کیوں لیا انہوں نے کہ وہاں پر سولی پر یہشو مسی کو نہیں بلکہ کسی اور کو چڑھا کر لوگوں کو یہ دکھایا کہ یہشو مسی سولی پر مارے گئے بلکہ وہ مارے نہیں گئے کسی اور کو وہاں پر مارا گیا اب ویسا کرنے کے کارن آج دنیا میں دیکھیں گے لگ بک 200 کرون سے بھی زیادہ کرسچن لوگ ہیں میں بھی کرسچن ہوں یدی اللہ نے خدا نے ایسا لوگوں کو نہیں دکھایا ہو تھا تو آج 200 کرون سے بھی زیادہ لوگ کرسچن کیسے ہو سکتے تھے میں کرسچن کیسے ہو سکتا تھا تو یہ پورا جب ایک سکتے تھے جب ایک سکتے تھے کچھ ٹیکنکل ایشو ہو گیا تھا آواز آرہی آپ کو ہماری آپ کی آواز آرہی میری آری آواز جی میں یہی ویڈیو آپ کو ریپلے چاہوں گا تو ویڈیو جہاں تک میں نے دیکھا ویڈیو میں ایک شخص تھے جو کرسن مشنری وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالی چاہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر نہیں یہ کرتے عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر یہ اصولی پیکنٹ دکھایا گیا کیونکہ اس کے وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے وجہ سے بہت سارے جو عیسائی ہیں جو بہت سارے لوگ ہیں وہ بانتے ہیں اور اس کے وجہ سے دو بیلین انہوں نے کہا دو سو کروڑ کا دو بیلین عیسائی جہنم میں جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا اللہ نے ایسا کیوں گیا تو سب سے پہلی بات اور سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر 157 اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ہی انہوں نے سولی پہ چڑھایا نہ ہی ان کو قتل کیا لیکن ان کو اس طرح دکھایا گیا اور تفسیر کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ ان کے جگہ پہ ان کے شاگلت کو ڈالا گیا اب وہ کہہ رہے کہ ایسا کیوں کہ ان کے جگہ پہ دوسرے کو ڈالا گیا ان کے شکل کو دیکھ کر گیا اگر چاہتے تو دوسرے کو ڈال دیتے لیکن میرے بھائی وہاں پر جو جیوز تھے جو یہودی تھے وہ دوسرے کو ڈالنے کے لیے نہیں آئے تھے وہ سولی پہ لٹکانے کے لیے کس کو آئے تھے وہ جیسا سکرائش کو لٹکانے کے لیے آئے تھے وہ عیسیٰ مسیح کو لٹکانے کے لیے آئے تھے وہ اس لیے وہاں پر کیونکہ وہاں پر یہ لوگوں وہاں پر کیونکہ جیسا سکرائش کو لٹکانے کے لیے گئے تو اس سے بڑا سوال تو God of Bible پہ آئے گا جو خدا ہے Bible کے آپ کے خدا جو Bible کے خدا ہے انہوں نے آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام نے سیپ کھایا جو کی جنت میں تھا اس کے وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ دنیا کے سات بلین جو دنیا میں شروع سے لے کر کے سات بلین صرف نہیں شروع سے لے کر کے ان تک جتنے انسان آئیں گے وہ لوگ دھنم یہ آپ کہتے ہیں تو اس سے بڑا سوال تو آپ کی اوپر بنتا ہے کہ ایسا سی بھی کیوں بنائے تھا God of Bible نے Bible کے جو خدا تھے Bible کے جو God ہے God نے ایسا سیپ کیوں بنائے جس کے وجہ سے صحابی کے دور میں سات بلین اور اس سے پہلے کڑوڑوں لوگ جو آ چکے ہیں دو سو کڑوڑوں نہیں بلکہ کڑوڑوں سات سو کڑوڑوں تو ابھی موجود ہے کتنے لوگ آ کے گئے کتنے لوگ آنے والے سب کے سب جہنم میں جائیں گے اس سیپ کے وجہ سے تو اس سیپ کو وہاں پر کیوں ڈالا انہوں نے اس سیپ کو کیوں وہاں پر سے ہٹا نہیں دیا تو اس طرح سے سوال نہیں بنتے میرے بھائی سوال جو بنتے ہیں وہ پروف پہ بنتے ہیں سوال جو بنتے ہیں اس طرح سے اگر ہم لوگ سوال کرنے لگے تو God of Bible تو زیادہ بڑا گلت ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہاں پر سیپ رکھا جس کے وجہ سے سات سو کڑوڑ ابھی کے ٹائم پہ اور پہلے کے ٹائم پہ بھی پورے کے پورے ورل میں جتنے لوگ آئے سب جہنم میں جا رہے ہیں سب کو نرک پہ ڈالے جا رہا ہے تو امید ہے اسی سے اُن کے جواب پورا ہوگا جی ہامر پہ جزا کاللہ بہت آپ کے ایکسپینیشنز کیلئے میں ایک بھائی کا کمنٹ چاہوں گا آپ سے یہ آٹ آف ٹاپک ہے وہ اس طرح کمنٹ کر رہی کی ہونٹی گوڑڈ وہ کانٹ فیڈ ہنگر پیپل وہ آر ڈائن ہنگر پرومیس ہنگر ٹومورو ایسے بھانگوان کس کو چاہیے جو بھوکے کو کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں لیکن وہ وعدہ کر دیں گے کہ انہیں ہونے ہونے ملے گا جنت ملے گا میں ان پر آپ کو کمنٹ چاہوں گا شراب بھائی تو یہ بھائی سوال کریں کہ ایسے خدا کی کیا ضرورت جس کے وجہ سے لوگ ابھی بھوکے مر رہے ہیں لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ ان کو جنت میں جنت ملے گا تو یہ مجھے امید ہے یہ کرسٹین مشنری نہیں ہے لیکن اگر کوئی سوال یہ کر رہا ہم سے ہے کہ ایسے خدا کی کیا ضرورت جو کی لوگ جس کے واسے لوگے مر رے ہیں جو وہ لوگ تم مر رہے ہیں لیکن ان کو وہ لوگ نہیں دیکھ رہے جو کی جن کو خانا دیا جا رہا ہے وہ لوگ نہیں دیکھ رہے جو کی جن کو خدا جو ہے جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے کھانا دی RNA کے door ان کو وہ دو لوگ دیکھ رہے ہیں جن کو کھانا نہیں مل رہا ہے یہ جو بھوک کے وجہ سے مل رہہا ہے آپ کی capitalist system کے وجہ سے یا آپ کا جو system ہے جس کے وجہ سے آپ نے کسی کو ایسا بنا دیا کہ ایک پرسند ہی دنیا کے جو آبادی اس کے پاس دنیا کا لگ بک سے لگ بک نبیس پرسند یا نائنٹی فائی پرسند پیسا ہے آپ کا سوال ان سے نہیں رہتا ہے بلکہ آپ کا سوال ان سے رہتا ہے جو کہ خدا ہے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ دو لوگ کیوں مر رہے ہیں جبکہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ باقی نائنٹی ایٹ لوگ جو نائنٹی ایٹ پرسند لوگ ہیں ان کو کھانا کون دے رہا ہے باقی جو 98% لوگ ہیں ان کو پینا کون دے رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم دیکھتے ہی کیا تم اپنے کھانے کی طرف نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر如果 اسی آیت نمبر 34 میں کہ مسان کو اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کون آپ کو کھانا دے رہا ہے کیا کھانا آپ کو کوئی مشین یا کوئی انسان لاکت دے رہا ہے یا کوئی کہیں آپ سے آ جا رہا ہے کھانا آ کھانا سے رہا ہے اسی پہ اگر آپ سوچئے گا اسی پہ اگر آپ کنٹیپلیٹ کیجئے گا کہ کھانا جو پانی پرستا ہے اس میں سارا نیوٹرینز آتا ہے اور پھر کس طرح سے زمین اگاتی ہے تو آپ کو بولنا پڑے گا کہ نہیں ایک خدا ہے ایک اللہ ہے جو کہ ان سارے چیزوں کا بنانے والا ہے جس کے وجہ سے ہم لوگ کھاتے ہیں جو کہ ہم کو کھلاتا ہے اگر ہسپیٹل میں دو لوگ مر جائے تو اس کے وجہ سے آپ یہ نہیں بول سکتے کہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کیونکہ اسی ہسپیٹل میں 98 لوگوں کا علاج ہوئے ڈاکٹر کر رہے ہیں آپ کو ہسپیٹل کے دو لوگ مرتے وے دکھ رہے ہیں لیکن ہسپیٹل میں جو 98 لوگ یا میں کہہ سکتا ہوں ہسپیٹل میں جو 880 لوگ جس کا علاج ہوا رہا وہ آپ کو نہیں دکھ رہے ہیں یہ تاجک کی بات ہے یہ عجیب بات ہے کہ آپ کو وہ لوگ نہیں دکھ رہے ہیں اور وہ دو لوگ بھی جو مر رہی ہے دو لوگ جو بھوک سے مر رہے ہیں وہ لوگ کس وجہ سے مر رہے ہیں وہ آپ کے capitalist system کے وجہ سے مر رہے ہیں وہ آپ کے زخیرہ اندوزی کے وجہ سے آپ زخیرہ کر لیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ رہتا ہے کہ وہ billions and billions of dollars رہتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے پاس بجاروں کے پاس کھانا بھی نہیں رہتا ہے آپ کو سوال خدا سے نہیں بلکہ آپ کو سوال لوگوں سے کرنا ہوگا جو ایسے system کو مانتے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور میں امید کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ لوگ جوڑے ہوں گے جو یہ relevant topics سے جنہوں نے سوال کیا ان کو جواب مل گیا ہوگا اور جو بھی یہی christian missionaries ہیں جو لگ بک آپ جو سوال کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو جواب مل گیا ہوگا اور اگر آپ کو اور بھی کچھ سوال ہے جو آپ کو وہ سوال بیشتے رہے گی continue بیشتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ پر پر ایک پروگرام کریں گے اور ہم آپ کے باقی سوالوں کو جواب دیں گے شدہ بھائی میں آخری میں دو میرے ساتھ لوگوں سے چاہوں گا اس پروگرام کو لے کر کے اور آپ کیا ایک میسیج دینا چاہتے ہیں موسیلس کو بھی اور وہ christian stories کو بھی میں آپ کو دو میرے ساتھ لوگوں سے چاہوں گا تو جہاں تک میں نے اپنی بات کو شروع ہی کہتا سورے بکرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 سے وَقَالُ لَيَّتْ خُلَ الْجَنَّتَ إِلَّا مَنْ كَانَا هُدًا عَوْنَا سَارًا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں وہی جائیں گے جو یہودی ہو یا جو نصرانی ہو اللہ تعالیٰ فرماتے تِلْقَ عَمَانِ يُّهُمْ یہ ان کے وشفل تنکنگ ہے یہ ان کے بقواس ہے اپنا دلیل پیش کرو انکون تم ساتھ اکین اگر تم سچے ہو تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب ایسے لوگ جب آپ پہ اٹیک کریں جب آپ کو بولے کہ آپ کے اندر جو کرسین مشنری جیسے کہ آپ کو اٹیک کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو جاننا چاہیے کہ ان کے ٹرن ڈ ٹیبل کس طرح ہم لوگ اس کے سوال کو اس کا صحیح جواب دے سکے جیسے کہ میرے کے پاس ایک کرسین مشنری آتے ہیں وہ کھولتے ہیں قرآن کا سورہ بکرا سورہ نمبر 2 آیت نمبر 191 اور کہتے ہیں شداب بھائے اس کا تفسیر کر دیجئے اس کو ایکسپلین کر دیجئے سورہ بکرا سورہ نمبر 2 آیت نمبر 191 اور اس میں لکھا رہتا ہے کہ سلے دیں مرے بر یا فائد دیں ان کو پکڑو اور کتل کرو جہاں بھی ہو تم ان کو پاؤ تو یہاں پر میں ان کو کہتا ہوں میں نے بائیبل کھولا اور کھولا گسپل ایوک چیپر نمبر 19 ورس نمبر 27 اس میں لکھا ہوا جیجورس کایش کہتے ہیں اے ایس ورہ تو جو میرے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ میں ان پر راج نہیں کرو لاؤ ان کے سامنے ورہے ان سلے دیں وہاں پر لکھا ہوا ہے جسپل ایوکل ایوک چیپر نمبر 19 ورس نمبر 27 تو اس کا سارا کا سارا آرگیومنس پر ختم ہو اگر آپ کو ایسا نہیں پتا تو کم سے کم آپ یہ چیز کر سکتے ہیں کہ آپ جو لوگ جانتے ہیں جو اسلام ان کمپیرٹیو ریلیجن کے ایکسپرٹ ہیں آپ ان سے پوچھ کر کے آپ ان سے جان کر کے آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں آپ نے اسی کے ساتھ یہاں پہ کتم کروں گا جی جیجبا کلالا خیر شدہ بھائی اور جتنی بھی لوگ ہمارے ساتھ لئے جھڑے ہیں آپ لوگا بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کو آپ نے کمپٹس تھا آپ کی اپریشی ایسیم تھا اور ہمارا وٹ acceptable آرہا ہے اگر اور بھی کوئی سوال ہے ہمارا وقت ہمیں گے اور ہمیں کوئی اور سوال نہیں لے پائیں گے لیکن انشاءاللہ اگر ہم اسے ریمیٹیڈ اور اگر پروگرام کریں گے یا اور کوشن کو لگ کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو کوشن کو ضرور لیں گے اور اس ویڈیو کو آپ کو شیئر کرتے رہیے اور اس میں بہت سارا اس چینل میں جواب آئے رہا ہے آپ ابھی لائی چینل دیکھ رہے ہیں اس میں بہت سارے سوال کے جواب ہے جواب ہوں گے میں امید کرتا ہوں آپ لوگو پسند آیا ہوگا اور اسی کے ساتھ میں آپ سے ویڈا لیتا ہوں جی جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ